آج کل کی اس تیز زندگی کے اندر ہم اپنی زندگی میں خوش رہنا بھول چکے ہیں ہم اپنے کاروبار کے اندر پیسے کمانے کے اندر اور شہرت حاصل کرنے کے اندر اتنا ڈوب چکے ہیں کہ بعض اوقات ہم بھول جاتے ہیں کہ ان لمحات کو انجوائی کرنا بھی کسی چیز کا نام ہے اور انجوائیمنٹ سے کہی دور خوشی سے کہی دور ہم پریشانی اور بیچینی والی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں سو کیا ہم ایسا کریں کہ دوبارہ سے ہمارے اندر وہ خوشی واپس آ جائے یا ہم اپنی زندگی کو اپنے مومنٹ کو انجوائی کرنا سٹارٹ کریں اور ایک فرسٹیشن والا جو سینریو بنا ہوئے جو کام 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 کا جو بوجھ ہے جس نے ہمیں تھکا دیئے اس کے اندر ہمیں کیا کرنا چاہیے سو میرا یہ ماننا ہے کہ اگر ہم تین بیسک چیزیں پوری کر کے رکھیں تو ہم اپنی لائف کے اندر کافی حد تک سیٹیسفائیڈ رہ سکتے ہیں اور انجوائی کو اور خوشی کو برکرار رکھ سکتے ہیں نمبر ون جتنا مرضی کام ہو آپ وقت نکال کے اپنے دوستوں کو اور رشتہ داروں کو ملتے رہیں کیونکہ اس سے کیا ہوگا ہماری پاسٹ میموریز ہمیں کوئی بندہ مل جائے گا جس کے ساتھ ہم دکھ شیئر کر سکیں اپنی خوشی باند سکیں اور بہت زیادہ دل کو سکون ملے گا اس سے نمبر دو اپنی صحت پر کبھی کمپرومائز نہ کریں چاہے جتنا مرضی کام ہو جان ہے تو جہان ہے ایکسرسائز کریں پراپر سلیپ لیں اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی باڈی اور آپ کا مائنڈ جو ہے وہ فریش رہے گا اور جتنا مائنڈ فریش رہے گا اتنے اچھے طریقے سے آپ اپنے بزنس کو بھی چلا سکتے ہیں اپنی پروفیشنل لائف کو بھی آپ آگے لے کے بڑھ سکتے ہیں پرابلم کیا ہوتی ہے کہ ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ ایک ہی ٹائم پر سارا کام کر لیں اور اس میں برناؤٹ ہو جاتے ہیں اور جب برناؤٹ ہوتے ہیں تو پھر ہمارا کام کرنے کا دل نہیں کرتا اور ہماری ایفیشنسی جو ہوتی ہے وہ کافی نیچے آ جاتی ہے تو اپنی ایفیشنسی کو بڑھانے کے لیے اپنی پروڈکٹیوٹی کو بڑھانے کے لیے آپ نے جو کام کرنا ہے وہ پروپر نیند لینی ہے اور ڈیلی بیسیس کے اوپر ایکسرسائز کریں وہ واک ہو سکتی ہے پوش اپس لگانا ہو سکتے ہیں نمبر تری کوشش کریں کہ آپ ایسی فیلڈ کے اندر چلے جائیں یہاں ایسا کام کرتے رہیں جو آپ کو آپ کے بڑے مقصد کے ساتھ علائم رکھیں مثال کے طور پر ایک بندہ جو ایک کمپنی کے اندر جاپ کر رہے اور اس کا ویژن یہ ہے اس کی زندگی کا مقصد یہ ہے کہ اس نے غریب اور انپریولیسٹ بچوں کو ایجوکیشن دینی ہے کسی نہ کسی طرح سے اس کے لیے چاہے وہ فنڈس دے دے چاہے وہ خود کسی بچوں کو پڑھائے تو آپ کیا کریں میک شور کہ جو آپ کا مقصد ہے کوئی ایسا کام لازمی کریں جو آپ کو آپ کے مقصد کے قریب لے جائے جو آپ کو اس مقصد کو فلفل کرنے میں ہلپ کرے یا پھر جو کوئی آپ کا پیشن ہے آپ اس پیشن کی اوپر کام کریں سو یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو آپ کے اندر دوبارہ سے انرجی لے کے آئے گی اور اگر آپ کی لائف بورنگ ہو چکی ہے آپ بہت فرسٹیٹڈ ہو چکے ہیں کام کے بوجھ سے تنگ آ چکے ہیں تو ان تین چیزوں کے اوپر اپلائے کریں بہت سارا امید ہے مجھے تو ان تین چیزوں کے اوپر کام کریں مجھے بہت امید ہے کہ آپ کی لائف کے اندر دوبارہ سے خوشی آ جائے گی